خرلی قلوب کل مخلوقات یا توابہ بحق یا شمس الہ مکلبو یا مکلب القلوب یا مسافرہ شام عدرکنی 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 فی سبیل اللہ خدایا بحق الحسین ذکر حسین علیہ السلام دی اس مجلس نو قبول فرما ایڈا وڈا مجمع آمین دی آواز باواز بلندو و مالک اللہ بانیان اشرا دے عزت رزق بختچ بے بہا اضافہ فرما حاضرین مجلس معاونین مجلس منتظمین مجلس دے عزت رزق بختچ مالک بے بہا اضافہ فرما کریم اللہ ازاداری اور ازاداران دی محفظت فرما دل نالا مینہ کھو مالک اللہ سنال محمد دی مارفت عطا فرما کریم اللہ سن اس گھرانے دی مارفت دی نال علم و شعور دی دولت نال مالا مال فرما کریم اللہ شیعہ قوم نو سلوک اور اتفاق دی برکت انائیت فرما عرش فرشت ازاداری دی احتمام مالک آپ محفظت فرما کریم اللہ ازاداری اور ازاداران وستے آسانیاں پیدا فرما او گھر وسن او ویڑے وسن جتے بطول دے چند ذکر ہندے کریم اللہ جڑے مومن ازادار کرزدار ان امام علی ابن موسر رزا دے خزانے چون اتنا وسی رزق اتا فرما آپنے کرزے ادا کر سکیں قاسم رضا بیمارن مالک ذکر دے صدکچ شفائے کاملہ آج لاتا فرماو لکھا دوامان دی اکی دعا اکی التجا الہی امام زمند زہورچ تاجیل فرما دوامان دی قبولیت وسط سلوات باواز بلند علاوت فرماو نعرہ تکبیر جیڑا وڈا اجتماع ہے اوڑا وڈا نعرہ ہوئے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری انج نہیں حتو چکرو چودان سلام پیش کر کے بولو حیدری حسینیت مجمعنی قوم بولیا کرے حسینیت پچھلے بولو حسینیت یزیدیت عالم محمد دشمنت لانت ایڈی وڈی صلوات پڑو چودان راضی ہو جاوین اجازتے جناب میں کل بھی میں گزارش کی تھی آئی تے اج پھر بانی آن دی طرف ہوں حکم ہے سارے حسب توفیق حصہ رلائے کرو یہ ازاداری دا احتمام عجر رسالت دی ادائیگی یہ بہت بڑا احزاز ہے ہر کسی کلوئے نوکری نہیں لے جان دی تو جڑے دو چار افراد ہیں انو جلدی جلدی کوشش کر لو جڑے حصہ رلائے سک دے ہو نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت رسول اللہ نارے رسالت رسول اللہ نارے حراری یا انی نارے رسول اللہ 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 کرن بلوچا صبح دس بجے نوکریوں سی اجازت جی بسم اللہ فرمانِ معصومتوں آج دی نمازِ ازادہ آغاز بسم اللہ بسم اللہ اور اگر اسی غور کریے نا تو آئمہِ معصومین اللہ صلی اللہ و سلام دے جڑے فرمین ہیں اس اچھ زندگی گزارندے طریقے موجود ہیں توجہ ہے بات شروع کی تیجابی بسم اللہ یعنی مالکہ نے ایک فرمان ہے اے دی وچ پوری دی پوری مجلس ہے ماشاءاللہ بڑا بیدار مجمع بڑے زی شعور بڑے لائک لوگ بیٹھے ہو یہ ازاداری تھوڑی نسل نو نصیب راوے پہلا لفظی وصول کر لو بند محصومتے سوال کی تا مولو گناہ کیا ہے مجھے دیکھیں آپ گناہ کیا ہے کو سید اٹھے کائنات میرے حد ترکھے میں مالکن دے جواب تو وار دے وہاں بسم اللہ مولا گناہ کیا ہے محصوم نے مسکرا کے فرمائے یاد رکھنا اکل کے ہوتے ہوئے ہم چودہ کی معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ مہربانی بھائی قرآن پڑھو سارے مل کے اچھا اکل کے ہوتے ہوئے ہم چودہ کی معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ ہے کیا خوبصورت بات ہے کیا خوبصورت نتیجہ ہے توجہ ہے اچھا تھن جی بے شک بکشش کے لیے ایک نیکی کافی ہے توجہ رکھنا کھلے چیرے نال میں نوے کھو بھائی زکر تھوڑے رودی غزائے تجڑ اور بندہ ربائی سن کے محزوز ہندے میں چار مصرے پڑھ دینا جو سر جھکا کے لیے جائیں نام کتنے ہیں حسن حسین علیہ السلام کتنے ہیں خدا کے سامنے وہ کس کے ساتھ جائیں گے جنہیں خبر ہی نہیں ہے امام کتنے ہیں اے حد کسے کمی دا موتاز نہ ہوئے جڑا ذکر آل محمد اچھ بلند قرآن پڑھو حیدری حیدری تو آری جتین و میرا سلام ہے یار مل کے پورا مجمع تائید کرے حیدری توجہ ہے میری گزر جنہیں خبر ہی نہیں ہے میں پھر پڑھ دینا میجو نوکر ہاں آیا ہی نوکری وستے ہاں جو سر جھکا کے لیے جائیں نام کتنے ہیں حسن حسین علیہ السلام کتنے ہیں خدا کے سامنے وہ کس کے ساتھ جائیں گے جنہیں خبر ہی نہیں ہے امام اچھا آج ایک گل کرنے دل لے بھی اے ازاداری سوکھی نہیں پہنچی مسائب نہیں ہے بھائی مسائب نہیں ہے اے بزرگ بیٹھیں اے بزرگ بیٹھیں اے بزرگ بیٹھیں اے بزرگ بیٹھیں کلو پچھو اور میرا خیال ہے کہ جھانگ جھ کھلو کہ تے گل تھوڑے بچیاں نوی دس سن دی ضرورت نہیں جھانگ لیاں جتنا جہاد کیتا ہے اور جھانگ دا جتنا حصہ ہے میں ایک لمحے واسطے بھی بائی سال دی گدا گری اچھ خوش آمد نہیں کیتی دکے دی داد انہوں میں داد ہی نہیں سمجھ دا مجمع بن کے نہیں قوم بن کے سننا تو اے بزرگ بیٹھیں جتنے اوکھیں مراحل اچھوں گزر کے ایس نسل تک اے ازاداری پہنچائی ہے نہیں تھوڑی توجہ بکھر رہی ہے بھائی اے ازاداری سوکھی نہیں پہنچی اے بزرگ دس سننا گھر سڑوائے میں آدھا پہلے بھی گزارش کیتی ہے ہون بیج بھی جھانگے چھے گل رسندی ضرورت ہی نہیں تیری نسل جاندی ہے اے تھکی کچھ نہیں ہویا بولو میں کھول کے گل کرنا ہی نہیں چاہتا گھر جلے امام بارگاہ منوہ گلائی گئی یعنی اے ازاداری سوکھی نہیں جڑے تسی پور امن بیٹھے ہو اینا قربانیاں دے نال ایتھے تک ازاداری پہنچی بے شک بے شک نام بھولیاں نام چکیاں میں تیرا چیرہ پیویدہ بسم اللہ ہونویں جڑی ازاداری ایس دا چراغ روشن کیتے علی دی ازدہ والی دھی اور میں قرآن تے ہتھ رکھ کے پیاداں خوش قسمت و تسیجنہ کلو ڈیوٹی محمد دی دھی لے رہی ہے بگرنا وہ وقت دور نہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اپنے آپنو بختان والا سمجھے کرو اپنے آپنو امیر سمجھے کرو جو محمد دی دھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی اولاد تھوڑے کلو اے ڈیوٹی لے رہی ہے اے ڈیوٹی مجلس سے چل کے آئے ہو اے وی ڈیوٹی ہے تو سوکھی پہنچی نہیں اے ہونو بھی میرا خیال ہے کل تو یا پرسو تو جلوس ہر جگہ تو شروع ہو جاسے ہیں کتنے کتنے پرپو گنڈے ہوئے تھے ہونو بھی من گھڑت کا ہانیاں جا رہی ہیں ہسی تے گل کرن جوگے نہیں بھائی سوشل میڈیا دے دا ہو رہے یوٹیوب تے لائف جا رہے یہ مجلس ایجنسیاں موجود ہیں لوگ سانو فالو کر رہے ہیں ایک ایک بات ایک ایک پوائنٹ ساڑھا نوٹ کیتا جا رہے ہیں پھر کتنے کتنے الیگیشن لگ رہے ہیں کوئی بولو تو سہی وگرنا خدا دی کے سمیں کوپیڑ میدان ہوئے تو اتھے بندہ گل کرے یہ چونکہ ازاداری مظلوم کربلا دی ہونو بھی لوگانو گمراہ کر کے فورس کر کے رشوت دے کے لالچ دے کے آکھے آگے ہیں حسین دی مجلس اچھنا جا میں صحیح آکھ رہا رات بندے کھلو تے ہیں کدھے جا رہے ہیں حسین دی مجلس اچھ وہ چھاڑ پران تیرا کی کم ہے وہ آدھے اگر مجلس اچھنا جاوان تے کران کی ایک بندہ ایڈے ہزاران دے مجمع چھو بولے میں او دی جتی نو سلام کران وہ آدھے اگر مجلس اچھنا جاوان کران کی آدھے عبادت کر سلام ہے اس حتھنو میرا سلام ہے جڑا پہنچ گیا اس حتھنو میرا سلام ہے وہ آدھے اگر نا جاوان تو کران کی وہ آدھے عبادت کر عبادت دا میار ویکھیں پھر آدھے جی جی اگل نا بڑیاں کر دینے کدھی اپنے بیتھے ویکھ لینا چاہی دے حق دی گل حق دا آلین دے دربار اچھنا ہوئے تے کتھ ہوئے مجمع بن کے نہیں قوم بن کے میرا ساتھ دیو تے کران ویکی دے میں کلہ ہی نہ رہ جاوان بسم اللہ وہ آدھے مجلس اچھنا جاوان تے کران کی وہ آدھے عبادت کر پھر اگلے بندن وعدہ حسین دا لنگر نکھا کران کی عبادت کر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات توجہ رکھنا تھوڑی جی کنجوسی چھوڑ دےو پھر اگلے بندن وعدہ حسین دا لنگر نکھا عبادت کر غازی دا علم ناویک عبادت کر آؤ جھنگ جھ پورے زلے دا مجمع موجود ہے میں اپنی قوم نو شامل کر کے زمانے تک ایک بات پہنچا کے جا رہے ہیں آج دی ناوکری اچھ لائیو چل رہی ہے مجلس دنیا سن رہی ہے تیرے نظر اچھ عبادت دا میار اے ہے پھر ایتھو تک من گھڑت کا ہانی ہے بی واس لگے تو کوئی جیکٹ لب کو پا اینا دی مجلس جلوس اچھ وڑ جا عبادت کر تیری نظر اچھ عبادت دا میار اے ہے تی پھر یا سانو یا علی یا حسین کرن دے جھیڑا پانے ہی تے شیعہ قوم نال نا نپا آؤ پیر نصیر الدین شا گولڑے آلے پیر نال پا جیڑی لوگان دے سردے دی جگہ ہے تو آدے حسین دا لنگر نکھا عبادت کر جلوس روک عبادت کر مجلس اچھ نہ جا عبادت کر علم ناویک عبادت کر بندہ گونگا ویوویت تاہی دواستے بول پاوے اور گولڑے آلے پیر نال جا کے جھیڑا پا اوپی آدائی ہمپ شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام شیعہ دا ہاتھ نہ ہوئے جھیڑا نہیں اٹھیا ہاتھ شیعہ دا نہ ہوئے جھیڑا نہیں اٹھیا ہاتھ چا کے پورا جھانگ بولے لبیک یا حسین مہربانی مہربانی پچھلے اندھی تاہیر ضروری ہے بھائی روڑا پانے تھیوں دن ال جا کے پانے مہربانی بابا جی اوپی آدائی ہمپ شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام اوہادے نہ نمازیں نہ وظیفیں نہ سجود اور قیام اوہادے روزہ و حج و تصبیع و ذکات و احرام اوہادے نہیں منظور یہ اللہ کو بے حب امام یا تے پہلے جڑنا نہیں تجھے جڑ گئے تو ہن پچھے نہیں اٹھنا اوہادے نہیں منظور نہیں منظور نہیں منظور یہ اللہ کو بے حب امام نتیجہ ویکھی گولڑے علی پیر میرا سلام قبول کر اور آدھے خا میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی قرآن پڑھو حیدری نیسل جیوے یار دھواڑی نوکریے 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 خا میری یہ فراست ہے جی 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 خا میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمان مہربانیاں مہربانیاں گھر وسلم تھوڑے یار ایک موضوع ہے جیڑا موضوع ممبر پاک تو زیادہ مسائب دے رنگ چایا اور وہ موضوع ہے تیاری میں منزل تک کہا گیا تیاری و موضوع ہے جیڑا مسائب دے رنگ چاہی زیادہ پڑے آگے تو آج اس نوکر نے تو آج اس پتر نے تو آج اس عزیز نے اس موضوع نو فضائل دے رنگ چاہی بہت زیادہ پڑے اور جیڑے بزرگ ازادار اور نوجوانوی مطالعہ لے بیٹھن کافی سارے نظر آ رہے ہیں خطبہ موجود ہے قبلہ آپ تائید کریں گے آقا حسین علیہ السلام دا مدینے جھ خطبہ موجود ہے جیڑا مدینے تو تیاری دے وقت امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیتا بیٹھے ہو یہ تے دس دن دی نوکری ہے میں سالوی پڑھا تے میں ہی ہو کچھ پڑھنا ہے تے جیڑے بندے ایسیاں گلنہ سنن دے آدین علی عمران ایسیاں گلنہ کردہ ہی ہونا واسطے یوں ہی تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا اور میں ویکھنے نکیڑا بندہ کس میارت بیٹھے شیر سے ناس بندے دی ضرورت ہے یوں ہی تو کوئی یوں ہی تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا ہجرت وہی کرتا ہے جو بائیت نہیں کرتا انا حتھانا میرا سلام ہے بابا پتر جیو انت خوادے بسم اللہ حکم لاؤ خیریہ ہجرت وہی کرتا ہے یار تو سہیڈا سونا 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 ایک شیر آگئے وہ فصل نور آپ مہربانی کریں تھوڑی سی وہ فصل نور اگانے چلا تھا سہرہ میں یہ میرے حصے کی داد ہے اے میرے حصے دیدہ دے اے میرے حصے دیدہ دے وہ فصل نور اگانے چلا تھا سہرہ میں وگرنا ریت میں خرشید کون رولتا شاباش 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 میرا بیٹا ماں پیوں نصیبوں میں اللہ لائک بناوی حیدری اللہ جی جھانگ دا مرکز تے پورا ظیلہ نظر آ رہے ہیں سات دے ہو تے میں آقا حسین علیہ السلام دی مدینے تو تیاری فضائل دے رانگچ مسائب علیہ پاس سے نہیں جانا اجازت ہوئے تے پڑھئے دین خالق کے مقدر کو جگہ نے نکلا 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 آج شہبیر تو اللہ کو بچانے نکلا ہے دری آباد رہو بھائی ہے دری اس دی توہید بچانے والے نو حسین آدھن بھائی اے جڑی اتنی پٹی ہے نا یعنی فرانٹ سیٹ آلے تھوڑی زیمہ داری زیاد ہے پچھلے ہاں دی تاہید بڑی سوڑی آ رہی ہے میں ویکھ رہاں محمد دی دھی تھوڑ تیرازی ہوئے میں تھوڑے نال ہم سفر بند نہ چاہنا تھوڑی دی رواز تھے آج شہبیر تو اللہ کو بچانے نکلا لفظہ نو محسوس کرو تے بہت بڑی بات ہے میں پورا خطبہ آقا حسین علیہ السلام دا کوشش کرنا جتنی ترجمانی میں کر سکیا پھر کس مشن دیتا ہے تریا علیہ بطول دا بیتا حسین مدینہ تو کربلا جتنی سمجھاوے ماتمی اتنا بولنا میں تین دعا دے جاوہاں ہویا کیا پیاداں گھر سے نکلا ہے یہ گھر گھرت کا قبیلہ لے کر ساتھ زہرا کی دعاوں کا وسیلہ لے کر ساتھ زہرا کی دعاوں کا وسیلہ لے کر اس نے خالق سے ہی جینے کی عدا پائی ہے اس کی پیشانی سے سجدوں نے بکا پائی ہے لے کر یہ سرب سے یہ وحدت کے خزانے نکلا فرش پہ ذاتی مولا یہ بنانے نکلا سلامت رہا ہو بولو بہتا رہا ہو بھائی بہت مہربانی لہو جی کیمرے والے بھائی ملتان ازاداری ہے شاید بھائی ذرا کیمرہ ہاتھ میں رکھنا بزرگن چھٹی انہوں نے دعا میرے واسطے کافی ہے گرمی دہیرے امتحان نہ لینے نہ امتحان دینے مجلس پوری ہو گئی لیکن نوجوان ایک وی چپ کر جائے تو قرآن دی کا سمجھ تھا آج دی ناوکری میں تھوڑے درمیان کیتی نہیں کیونکہ شیر ہے ہی نوجوان ہواستے پھر کس کس حصہ رلایا مشنِ حسینیت آقا حسین دنال بندہ نہیں حسین دا عشق بولے پیادا اس کے لشکر میں سپاہی بین رالے دیکھے اس کے لشکر میں سپاہی بین رالے دیکھے اس کے لشکر میں سپاہی بین رالے دیکھے شیر خاری میں بھی ہے درس جیالے دیکھے شیر خاری میں بھی ہے درس جیالے دیکھے زندہ بندہ بولے آج یہ جو نکلا ہے زمانے کا یہ بانی بھی ہے اس کے لشکر میں محمد کی جوانی بھی ہے شیعہ منہ اس بندے نے جیسا ہتھ نہیں چایا اس ماتمین میں شیعہ منہ جیسا ہتھ نہیں چایا آباد رہو قرآن پڑھو حیدری سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو اتھوڑا اپنا خلو سے ہاتھ بلند کرو پورا جھنگ سنے حیدری آباد رہو بھائی عزت اللہ دربارش اللہ عزت لے کے اٹھو نسل آباد ہووے تھوڑی بھائی حق ادا کی تنے پیادا اس کے لشکر میں سپاہی بھی نرالے دیکھے اس کے لشکر میں سپاہی بھی نرالے دیکھے شیر خاری میں بھی حیدر سے جیالے دیکھے شیر خاری میں بھی حیدر سے جیالے دیکھے یہ جو نکلا ہے زمانے کا یہ بہانی بھی ہے اس کے لشکر میں محمد کی جوانی بھی ہے اپنے ہر فوجی کو نبیوں سے بڑھانے نکلا اپنے ہر فوجی کو نبیوں سے بڑھانے نکلا نوکے نیزا پہ ہے قرآن سنانے نکلا موسیقی 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 لو میں کل وعدہ کیتا ہی بھئی ایک کسیدہ میں ہور پڑھا کا تے کسیدہ پھر پنجاب بیدہ بشتہ ہو یار پنجاب بیدہ ایک شیر تھا نے سناوا پنجاب بھی پھر دم ماران دی جگہ نہیں جسلے پنجاب بھی دی گاہل آوے نا ٹھیٹ پنجاب بھی دی او پھر تھوان شیخ اپنے اللہ بے گی امام حسین تھا نے وستہ رکھے مجال نہیں جرت نہیں لیکن درجات بلندوں میں سائی منظور یوں فرمین دے ہوندے ہیں بھئی سوکھی پنجاب بھی پتا کیوں آکھ ہی جاندہ ہے سوکھی پنجاب بھی دا مطلب ہے کہ جیدی تشریح نہ کرنی پاوے شیر اپنی تشریح آپ ہی کر دا جائے تو تھوان سمجھ آن دی جائے تیار ہو جی ماکول جیہ مشورہ دے جائیے ان دے بوئے تے جھک جین دے بوئے دے اتے کہیں شہدی چھوڑنا ہوئے اے آن دے بوئے دے یہاں پاوے دے جیہاں کہڑا بندہ دے جیڑا کوئیٹہ تو آیا ہے جنہوں پنجاب بھی دے سمجھ نہیں لگی یار اب آدھ راؤ ان دے بوئے تے جھک جین دے بوئے دے اُتے کہیں شہدی خوڑنا ہوئے ان دے بوئے تے جھک ان دے بوئے دے اُتے کہیں شہدی بھائی سال ہو گئے میں نے اس گدا گریت میں نے قائم دی موجودگی دی قسم اے تو سوکھی گال میں نہیں لبھی مشورہ ہے جیندے بوہے دے اٹھے کہیں شہدی توڑنا ہوئے بند تا بند رہ گئے نبیہ رسولہ مرچ جیندہ کوئی جوڑنا ہوئے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدر 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 سارے بولنا پرے پنچائدے بندے دیرے دار لوگ بیٹھے ہو رال پا وہتے میں شیر پڑھا رال پا وہتے میں شیر پڑھا تھوڑنا ہوئے جوڑنا ہوئے کافی یہ دا لطف لمی گل بیٹھ کے چھ دیرے چھ نہیں گلی دی نکرتے نہیں لک کے نہیں ببانگے دو ہلک کیمرے دی زد اچھ کھلو کہلی عمران چیلنج کر کے پیاد اللہ تین اکل سلیم اتا کیتی اللہ تین حضرت انسان بڑھایا میں نے بیکھیں علیدہ واسطہ ہی میں نے غازی دے علم دی کا سمیت تسی پاک کاندے حصار اچھ بیٹھے ہو اہمیں نہ کبراؤ جیڑی شہوی ہے انہوں میں ذکر سنن دیو میرے پاس بیکھنا بھائی تھوڑنا ہوئے جوڑنا ہوئے کاؤں نے جیڑا بات تک میرے نال سفر کرے تے لطف لے لے بھائی تھوڑنا ہوئے چلو ویکھلو انہوں کی ہے بسم اللہ ویکھلو ویکھلو میرے پاس بیکھنا بھائی تھوڑنا ہوئے جوڑنا ہوئے شیر پڑھئیے اللہ تین حضرت انسان بنائے اید کلو کاملہ شیعہ کاؤں دنال نلڑ کلب ہے کہ سوچتا سہی جیڑے آپ منگ دینے منگ دینے جو میرہ تھا اونا مل کیوں تک نائے مرضی ہے تیری بھائی مرضی ہے تیری اتھے واز بچانیوں تو کتھ کم آئے گی ہاتھ بلون کرو حیداری جیڑے آپ منگ دینے منگ دینے جو میرہ تھا اونا مل کیوں تک نائے فدک دے چورا والے رس تے تے چل تے تے دھو دے تے نو کیوں بھال نائے رس تاو چنگا ہوں دائے جیڑا جنت نو جاوے بچ کوئی موڑنا ہوئے بچ کوئی موڑنا ہوئے سیدہ دہ عباس جی دکھیاں دی آس شبیر فرمیندن غازی عمل بنیندہ چند ہتھ بن کے عد مولا کیا حکمیں شبیر فرمیندن میرا بابیدی شکلالاویر میرا جرنیل ویر میرا شیر عباس میرا لکھانتے دیر عباس میرا لفظہ کھان پورے مجمع دی آئے نکلے جندگار دی چھتے علم نشان ہیں جڑے آزری پکا کے وند دے ہو مولا کیا حکمیں شبیر غازی دی داڑی چمکے فرمیندن غازی کاغذ کلم چاہ اراک دے مصافران دی فیرست لکھ مسائب دے دنن کنجوسی نہ کرنا اگلے سال اور اسی جڑا ہو سی کوئی جڑا غریب ہوئے ہتھ نہیں بندہ تیرا مہمانہ شبیر دے سجاد داڑا کے رہا گلچ کپڑا پا کے میں ہتھ بند کھڑا یہ نہیں میں کوئی ویزہ کر گلتی آری دی کرے ڈھا مار کر رنہ کر ہزارہ دمج میں پچھو علی عمران منت کیوں کیتی ہے اس واسطے میں انت کیتی ہے سوچ کے رنہ کر نہ وطنو ٹردی نہ جنگلیں چھردی مرحبا مرحبا آ گئی ہے میری سینہ اوہ بی بی ہے جہ مدینہ باروں کوئی نہیں جتھا عدب نال کوشش کر داؤ نہ پڑا ذرا لفظہ نو میں سوس کرنا جڑے قدیمی ازہ دار ہو اے عدب دی دھرتی ہے سخت پڑھنا میرا مزاج نہیں ذرا لفظ نو میں سوس کرنا اب باس نے کاغذ کلم چاہے مولا کیا لکھا شبیر غازی دے گلچ بائیں پاکے فرمینے لکھ زینب تے کل سوم رکیہ ہائے اتر جیمنٹ وارڈے ازہداری نصیب ہونے نا نائی لکھنا سغرادا لکھ فاطمہ کبرا ماسوم سکینہ نال لکھ چانا لیلا سیدہ دے لکھ فاطمہ کبرا ماسوم سکینہ نال لکھ چانا لیلا اللہ کرے میں قدیمی ازہدار نو بندی چوتھی ستر کی بلا سمجھا لوا میرے دیکھنا سیدہ دے نال لکھ ازگر دی وہ امری دا نال لکھ چانا فرواد اگلی گل مات مالی شبیر فرمینے نے ایک فضا نام ضرور لکھیں اے ہائی برکا آن دیما ایک فضا نام ضرور لکھیں اے ہائی برکا آن دیما دیاں دے پر دے ہو نہیں چہودہ سو سال گزر گئے سن دے آ رہے ہو دو تاریخہ بڑی ہیں ایک تاریخہ لکھی دیگر ایک لکھی ادرات چلو میرے تیس سوال کرو علی عمران سچا کاؤنے میں عددوں میں سچیں بسم اللہ پچھو علی عمران جا دیگر لکھی جا ادرات لکھی دو میں سچے کی میں کوئی ہائے کرے نہ کرے قدیمی ازہ دار دی بے ساختہ ہائے دی آواز میرے کنہ تکاوی من بردی کا سمیں جائے اٹھ بہن دے دیتھے اس دیگر لکھی جائے اٹھ اٹھیں دے دیتھے اس ادرات لکھی اگلا سوال جھانگا لے میرے تکار دیگر تو آدھرات علی دیا 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 دی لگی کیوں ہائے ہائے ڈھلی رات ما ملچ بے کے اگل مار کے آدھی حسین ٹردہ نہیں کہندہ انتظار سیدہ دے امہ دی جائی سچے دا کھڑا وسد مدینے کوئی مسلمان رہندہ آدھاؤ بھلا جن دی آوکھی گالتے آئے نکلیے جلے ڈھلی رات تائیں کوئی نہیں آیا بکیا لے پاس مو کر کے آدھی امہ گوا رہے تیرے شہر چو میرا ویر روندہ پیا تردہ واہ 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 بھلا ہوئی بھائی کوئی لے سنت بھائی اگر مجلسے چھ بیٹھے اینو دا شکریہ دا کتا کرو اگر کوئی لے سنت بھائی مجلسے چاوے دا شکریہ بھائی تو ساڑھے دو کھش شامل ہوئے ہو سکتے میں اتسلام کر دیں وہاں لوگ اتراز کر دیں شیعہ الزام لیندن جو وسد مدینج کسے نہیں آکیا حسین تیرے نال زینب جی بھائی آج دی رات تک پاؤ منت میں نہیں کرنی یقین میرا کالے کپڑے پاکے مکانی ماتمی بڑھن کے آئے بیٹھو لیا قرآن میں ہتھ رکھ دینا جیڑے بندی آدن شیعہ الزام لیندن آ میرا ویر الزام نہیں لیندن لوگ آدن جلے حسین زینب جی بھینڈنو لے کہ مدینے تٹرے مدینے دے لوگانو پتہ کوئی نہیں مدینے دے لوگ ستے پھائی ماتمی نال میری گال لے سر تے ماتم دا پرسا ہوئے تو آدن مدینے دے لوگانو پتہ نہیں لگا اللہ دے نبی دے صحابی جننا ہے اور وغفاری تاریخ آدی اکھان تو نبی نے کننا تو دو رہے تو آدن مدینے دے لوگ ستے پھائی جیڑا کننا تو دو رہے تے اتنا دو رہے بجلی دی کڑک دی آواز ہی دے کننا تے نہیں آن دی آدھ ما ماتمی دا ہوئے سینے تے آوے جھانگا لیا زمین متزلزل ہوئے مین بردی کا زمین ماتمی جوانو جڑا کننا تو اتنا دو رہے آدھ رہا ہوتے لے دیوار تے مدھا مار کے بیوی نوا دائی کین دیاں دیاں پہیاں رون دیاں بیوی مو تے ہاتھ راکیا دیاں یوچھا نبول زینب وطن پہی تردی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی تھوڑا مائک دا آواز بدھامی تیری اندھی اندے پر دے ہوئے ایک لفظ دائی دا فکران بیوی دا ہاتھ نب کے جڑا کننا توڑو رہے اکھتنا بینہ بیوی دا ہاتھ نب کے آدھے میرے کننا تے اوہ آواز پہی پون دیے جڑی انہی رمضان دی صبح سنی آئی بیوی مو تے ہاتھ راکیا دیے اچھن بول علی دیا Banana دیاں تُورد دیاں دیاں دے پر دے ہو نہیں ایک عدف دی سطر ہیں جڑی میں ملک دے ہر میں بیو فکران توڑی یہ ہیں تھوڑے نو کر دی خیراتے حصے میں بارڈاہ حل دے ویکھن اوکھی دعا مانگو میں صلاح کراں کال مکمل علی دیاں دیاں دے ترنا پر دے سے جو تو گل شروع کیتی ہے شبیر فرمین دن غازی لکھ زینب کل سوم رکیہ دنا مر جا ماں علی دیاں دیاں دی اور بتنا پڑا جھنگا لیا مو گے میری پڑا ہائی شبیر آدن غازی لکھ زینب کل سوم رکیہ دنا جن دے گھر تے علم نشان لگاویا ممبر دی کا زمیں غازی لکھ دا کچھ نہیں تور تور شبیر دے چیرے آلے پاس سے ویدائے غازی روندے او میں درین قربان کردے میں بابا جی شبیر نے غازی دیاں اکھان دے ساوندے بدل لٹھے نا ہاتھ مات می داؤوے سینے تھی آوے ماما بہن دیاں تسی بھی پرسدے لگے شبیر نو سمجھ آگئی عباس نو روندہ رٹھے گا لے جبائی پاکے ادرغازی روندہ کیوں ہے بی بی آپ لکھایا ہے نام اپنا تے دے واسطہ ذات خدا دا وجہ کےڑی جن دے نال کوئی دیاں پھین ہوئے ان کوئی وی کچھ نہیں جن دے نال کوئی دیاں پھین ہوئے ان کوئی وی کچھ نہیں جڑے ہائے کر سکتے ہو ہائے کر لگے ہائے وی آمین ہے ہیر بھائی گریہ بڑا ہو گئے امارن مقصدی نے عقیدت نال پڑھن دا دیاں کدھی زندگی چے سنیت نال میں ممبرت نہیں آیا میں پڑھا پچھے کوئی نہ پڑھے جڑا پہلے پڑھے سونا پڑھے جڑا پچھے پڑھے اووی پرسا دے وے چونکہ ازاداری ہے اجرے رسالت دیا دائے گئے آمی راویر جھولی پھیلا جڑے پندناستے آئے بیٹھے ہو او بندے جہنتے ملک دے بارگاہ میں حل دے وے کن لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دے نہ جھانگا لیا ممبر دی کا سمیں پڑھ دیتا میں جو کچھ پڑھنا ہی شبیر فرمین نغازی لکھ زینب کل سوم رکیہ دھنا ان میں آتمیاں دی زیارت ہو جاوے شبیر نے گل کی تھی ابباس تو کاغذ کلم ڈھے پیا ہے آج نگلیاں بادارچ ماتم کرنے تینا ابباس دی وفادس دیما امال بنین دا چان شبیر دے پیرات متھا مار کے آ دے تون لاؤ محفوظ دا کاتب ہے تیرے ہاتھ وے چکول تقدیر ہے غازی آ دے میں نو زینب لکھنا نیان دا تون آپ چاکر تہری ہاتھ نال تیرا سینے تے نہیں آیا آوازان دے ماں دیچا در دا واسطہ میری رکیہ نو لے جا زینب قدی سفر نہیں